السلام علیکم دوستو آج کا ہمارا ٹافک ہے میگا سپوروجینسیس میگا سپوروجینسیس کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح فلاور میں جو فیمیل گمیٹس ہے وہ کس طرح ڈولپ ہوتی ہے فلاور کی جو فیمیل سل ہے اسے ہم میگا سپور مدر سل کہتے ہیں اور پھر اس میگا سپور مدر سل سے ہمارے ساتھ ایمبرو سیک ڈولپ ہوتی ہے اور یہ ایمبرو سیک کمپلیٹ سٹرکچر آب فیمیل گمیٹس کی ہوتی ہے فیمیل گمیٹس کی فارمیشن جب ہوتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ ایمبرو سیک پر مشتمل ہوتا ہے تو شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو فیمیل فارٹ ہے اسے ہم کارفل کہتے ہیں اور کارفل میں ہمارے ساتھ جو اوڑی ہے اس طرح سٹائل اور سٹیگما اس پر یہ مشتمل ہوتا ہے اور ان سار سٹرکچر کو پھر ہم گائموشم کہتے ہیں تو اوڑی کے اندر ہمارے ساتھ ایول ہوتی ہے اور جو ایول ہے اس میں ہمارے ساتھ میگا سپور مدل سل ہوتا ہے لیکن اس میگا سپور مدل سل سے مختلف لیرز سراؤن ہوتے ہیں اس کے پرٹیکشن کے لئے جسے ہم میگا سپورنجیم کہتے ہیں یہ ایک سیک ہوتی ہے جس میں یہ میگا سپورنجیم سل کی پرٹیکشن ہوتی ہے اور یہ میگا سپورنجیم سل جسے ہم میگا سپور مدل سل بھی کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ڈیفلیڈ ہوتا ہے ڈیفلیڈ کا مطلب بھی ہے کہ اس میں کرونسوم نمبر ہمارے ساتھ ڈیفلیڈ ہوتی ہے ڈبل ہوتی ہے لیکن جب اس میں میاسز ہوتی ہے تو میاسز سٹیج ون اور سٹیج ٹو پر مشتمل ہوتا ہے تو میاسز ون کے نتیجے میں ٹو سل بنتے ہیں اور جب میاسز ٹو ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ اور ٹو سل بنتے ہیں تو کمپلیٹ سل جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ فور بن جاتے ہیں میاسز کو ہم ریڈکشن سل ڈیویڈ کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو کرونسوم کی نمبر ہے وہ ہیپلائیڈ ہوتی ہے اور یہ سل ایک خاص قسم آرینجمنٹ میں آتی ہے جیسے ہم لینئر ٹیٹریٹ کہتے ہیں ٹیٹریٹ ہم پور نمبرز کو کہتے ہیں یہ پور نمبرز کی سل ہے لیکن یہ نینئری آرینج ہوئے ہیں بلکل سیدھے آرینج ہوئے ہیں تو اس آرینجمنٹ کو ہم لینئر ٹیٹریٹ کہتے ہیں اور یہ این نمبر پر مشتمل ہوتے ہیں تو جب یہ فور سل بنتے ہیں تو ان فور سل میں جو تری سل ہیں وہ ڈی جنریٹ ہوتے ہیں اس کے ڈیگریڈیشن ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں اس لئے کہ وہ نان پنکشنل ہوتی ہیں اور صرف یہ ایک سل جو ہے وہ سروائیول کرتا ہے اور پھر پردر ڈیولپمنٹ اس ایک سل میں ہوتی ہے تو اس لئے ہم اسے مانو سپرمک ڈیولپمنٹ کہتے ہیں کیونکہ یہ جسٹ ایک سل پھر اس میں پردر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور ایک کمپلیٹ ایمبرو سیک ہمارے ساتھ پھر بن جاتی ہے تو اس لئے ہم اسے مانو سپرمک ڈیولپمنٹ کہتے ہیں تو یہ جو سل ہے اس میں ہمارے ساتھ تری ٹائمز کیروکائنیسز ہوتا ہے تین بار ہمارے ساتھ اس میں اس کی جو نیوکلیس ہیں یہ تین بار ڈوائیڈ ہوتا ہے اور جب اس کی تری ٹائمز کیروکینیس ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ ایٹ نیوکلیس کی فارمیشن ہوتی ہے جب ایک بار ہمارے ساتھ کیروکینیس ہوتا ہے تو ٹو نیوکلیس بن جاتے ہیں جب اس ایک نیوکلیس میں دوبارہ کیروکینیس ہوتا ہے اور اس نیوکلیس میں بھی دوبارہ کیروکینیس ہوگی تو ہمارے ساتھ فور نیوکلیس کی پارمیشن ہوگی اور پھر اس فور نیوکلیس میں تردو ٹائم نیکیریو کائنیسز ہوتا ہے اور ایٹ نیوکلیس کی ڈولپمنٹ ہوتی ہے اور پھر یہ ایٹ نیوکلیس اس سل میں ایک خاص ارینجمنٹ میں آتی ہے یہ ایٹ نیوکلیس ہے ان کی جو تین نیوکلیس ہے وہ اوفر کے طرف چلے جاتے ہیں اس طرح تین نیوکلیس نیچے چلے جاتے ہیں اور ٹو نیوکلیس اس کی سینٹر میں ارینج ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں سیٹوکینیسز ہوتا ہے اور سیٹوکینیسز جب ہوتا ہے تو یہ جو نیوکلیس ہے ان سے جو سلوال ہے وہ اس کی فارمیشن ہوتی ہے اور ایک کمپلیٹ سل کی فارمیشن ہوتی ہے تو جو تین نیوکلیس اوپر کے طرف ہے ان سے بھی ہمارے ساتھ سلوال بن جائیں گے اس طرح یہ جو نیوکلیس ہے ان سے بھی سلوال سراؤن ہوگی اور اس طرح یہ جو دو نیوکلیس ہے جو سینٹر میں ہے اسے بھی سلوال کی فارمیشن ہوگی تو اس کیس میں ہمارے ساتھ یہ جو تین سل ہے جو اوپر کے طرف ہے ہم انہیں انٹی پوڑل سل کہتے ہیں یہ ٹو نیوکلیس جسے ہم پولر نیوکلیس کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ سینٹرل سل ہے اس کے اندر ہمارے ساتھ ٹو نیوکلیس ہوتی ہے اور یہ تین سل جو نیچے چلے جاتے ہیں یہ ہمارے ساتھ پھر اس میں اس کی جو دو سل ہے یہ سائنرجٹ سل ہوتے ہیں اور اس کی جو ایک سل ہے یہ ایک سل ہوتا ہے یہ جو پو سل ہے اسے ہم سائنرجٹ سل کہتے ہیں اور یہ سائنرجٹ سل میں ہمارے ساتھ فیلی فارم اپنیٹس کی پارمیشن ہوتی ہے اور فیلی فارم اپنیٹس پنگر لیک پروجیکشن ہوتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ پالنٹیوب کو گائٹ کرتا ہے پالن ٹیوب کیا ہے جب ہم پرٹلائزیشن میں سے ڈسکس کریں گے کہ جب پالن گرینز سٹگما پر لگ جاتے ہیں تو پالن ٹیوب کی فارمیشن ہوتی ہے اور ان پالن ٹیوب میں ہمارے ساتھ پھر ٹو سپم سل ہوتے ہیں تو وہ سپم سل ہمارے ساتھ پھر آتا ہے اور اس ایک کے ساتھ مل جاتی ہے اور ایک جو سپم سل ہے وہ ان سینٹرل نیوکلیس کے ساتھ مل جاتی ہے تو پالن ٹیوب کو گائٹ کرنا کس کا کام ہے اس این کو ہم چلازل این کہتے ہیں اور اس این کو ہم مایکرو فائل این کہتے ہیں اگر ہم ان امرو سیک کو ذرا غور سے دیکھیں تو یہ امرو سیک ہمارے ساتھ سیون سل اور ایٹ نیوکلیس پر مشتمل ہوتا ہے ان میں ہمارے سیون سل ہوتے ہیں سیون سل کس طرح ہوتے ہیں ان کی تعداد کو دیکھیں تو یہ ہمارے ساتھ ایٹ سل ہے وان ٹو تری فور فائو سکس سیون ایٹ یہ ہمارے ساتھ ہے ایٹ نیوکلیس اور سیون سل کیسے ہیں وان ٹو تری فور فائو سکس اور یہ سینٹرل سل سیون تو یہ ہمارے ساتھ سیون سل اور ایٹ نیوکلیس پر مشتمل ایمبرو سیک ہوتی ہے اور یہ ایمبرو سیک ہمارے ساتھ ایک کمفلیٹ فیمل گمیٹ ہے اور جس میں ایک سل ہوتا ہے اور پولر نیوکلیس ہوتا ہے تو جب پرچلیزیشن ہوتی ہے تو ایک سپم سل اس ایک کے ساتھ مل جاتے ہیں جو سیٹ کی ڈیولپمنٹ کرتی ہے ایمبرو کی ڈیولپمنٹ کرتی ہے اور پھر ایمبرو سے سیٹ ڈیولپ ہوتی ہے اور ایک جو سپم ہے وہ پولر نیوکلیس کے ساتھ مل جاتی ہے اور پھر وہ انڈو سپم کی پرمیشن کرتی ہے تو یہ تھی ہمارے ساتھ ایمبرو سیک کی ڈیولپ میں میگا سپور مدر سل جو ڈیفلیڈ ہوتا ہے ان میں میاسس ہوتی ہے اور میاسس کے دوران ہمارے ساتھ پور سل بن جاتے ہیں پھر ان پور سل میں ہمارے ساتھ ایک سل سروائیول کرتا ہے اور ان ایک سل کی سروائیول کو پھر ہم مالوں سپرمک ڈیولپمنٹ کہتے ہیں ان میں تری ٹائم سکیروکینیس ہوتا ہے اور ایٹ نیوکلیس بن جاتے ہیں اور یہ ایٹ نیوکلیس مختلف جگہوں میں آرینج ہوتے ہیں اس ایک سل میں تری نیوکلیس اوپر کے چرب چلے جاتے ہیں اور تری نیوکلیس نیچے چلے جاتے ہیں اور دو نیوکلیس ہمارے ساتھ سینٹر میں آرینج ہوتے ہیں پھر ان میں ایک سائٹوکینیس ہوتا ہے اور تین سل اوپر بن جاتے ہیں تین سل نیچے اور جو ٹو نیوکلیس ہے وہ سینٹر میں آرینج ہوتے اور پھر ان سے ایک سلوال بن جاتی ہے تو یہ جو سل ہوتے انہیں ہم انٹیفورڈل سل کہتے ہیں یہ جو تین سل ہے ان دو سل کو ہم سائنرجیٹ سل کہتے ہیں جو فلیفارم اپریٹس کی پارمیشن کرتی ہے اور یہ جو سینٹرل جو سل ہے اسے ہم ایک سل کہتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ فولر نیوکلیس ہے تو یہ جو کمپلیٹ سٹرکچر ہے یہ ہمارے ساتھ سیون سل اور ایٹ نیوکلیس پر مشتمل ہوتی ہے سیون سل ون ٹو تری اس طرح فور فائو سکس اور سیون یہ سیون سل ہے اور اس طرح اس میں ایٹ نیوکلیس ہے ون ٹو تری فور فائو سکس سیون ایٹ ایٹ نیوکلیس ہے تو سیون سل ایٹ نیوکلیٹ سٹرکچر کو پھر ہم ایمبرو سیک کہتے ہیں تو کس طرح یہ ایمبرو سیک پھر اوری میں کس طرح ارینج ہوتی ہے تو اگر ہم تو یہ ہمارے ساتھ اوریوال ہے اس کے اندر ہمارے ساتھ ایول ہے اور ایول کے اندر پھر ہمارے ساتھ یہ ایمبروز ایک آرینج جو ہوتی ہے اور یہ فنگر لائک فرانجیکشن اسے ہم انٹیگومنٹس کے درہے ہیں اور یہ انٹیگومنٹس اس کی فرٹیکشن کرتی ہے یہ اس انٹیگومنٹس میں یہ جو چھوٹا سا پور ہے چھوٹا سا ہول ہے اس ہول کے ذریعے ہمارے ساتھ پھر فلنٹیوب کی انٹرنس ہوگی فلنٹیوب اس جگہ پر اندر داخل ہوگی اور فلنٹیوب میں جب ایک سپمسل ہے یہ اس ایک سل کے ساتھ مل جائے گی اور دوسرا سپمسل ہمارے ساتھ اس فولر نوکلیس کے ساتھ مل جائے گی تو یہ تھی ہمارے ساتھ فیمیل گیمنٹو جینیسز ہمارا آگلا ٹافک پالینیشن اور پرٹیلیزیشن کے بارے میں ہوگا یہ کس طرح فلن گرینڈ سٹیگما پر لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد پرٹیلیزیشن کیسے ہوتی ہے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئی کانفریس کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈوز کے اپ ڈیٹ ملتی رہے شکریہ